ہارس رعوف بغیر پیٹ کے بیٹنگ کے لیے گراؤنڈ میں آگئے قامی فاسٹ بالر کی دلچسپ ویڈیو وائرل ہو گئی آسٹریلیا میں جاری بگ بیش لیگ کے دوران میلمن سٹارز کے فاسٹ بالر ہارس رعوف بغیر پیٹ کے ہی بیٹنگ کرنے گراؤنڈ میں آگئے آسٹریلیا میں جاری بگ بیش لیگ کے تیرمیں ایڈیشن کے دوران یہ عجیب واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک مواقع پر سیڈنی کے خلاف میلمن سٹارز نے چھے کھلاری کے نقصان پر ایک سو بہتر رنز بنا لیے تھے ایک ہی اوور میں میلمن سٹارز کی یکے بعد دیگرے تین وکٹے گرنے کے باعث گیارویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے آنے بارے ہارس رعوف کو بلکل بھی تیار ہونے کا موقع نہ ملا اور وہ ٹائمڈ آؤٹ ہونے سے بچنے کے لیے بغیر پیڈ پہنے گلاوز اور ہیلمٹ ہاتھ میں لیے وکٹ پر آ پہنچیں تہم ہارس رعوف خوش قسمت تھے کہ وہ جب بیٹنگ کے لیے آئے تو پہلی ایننگز کی آخری گیند تھی اور انہیں نون سٹرائکر اینڈ پر کھڑا ہونا تھا جس کے باعث انہیں کسی گیند کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہارس رعوف کی بغیر پیڈ پہنے بیٹنگ کے لیے گراؤنڈ میں آنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور اس پر سارفین دلچسپ کامنٹ بھی کر رہے ہیں بیگ بیش لیگ کے آفیشل سوشل میڈیا پیچ کی جانب سے یہ بھی دلچسپ ویڈیو شیئر کی گئی ہے جبکہ میلون سٹارز کی جانب سے ہارس رعوف کی بغیر پیڈ کے گراؤنڈ میں کھڑے ہونے کی پکچر شیئر کی گئی ہے خیال رہے کہ اکتوبر نومبر میں بھارت میں ہونے والے وائلڈ کپ کے دوڑان سرلنکا اور بنگا دیش کے میچ میں سرلنکا کے انجلیو میتھیوز کو کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار ٹائمڈ آؤٹ قرار دیا گیا تھا کیونکہ وہ مقررہ وقت پر وکٹ پر نہیں پہنچ سکے تھے موسیقی 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 لطور مورسی بے ایسی اس کے برای کی набید ہمیں سوئے فی موژی موژی ہی ایسی بیوژی سوئے متنتب میں لطاست دکھر روح مجھے مقبید تطاست تک تبایر درہ موسیقی بدل